ابھی ہم آتے ہیں مولر ماس کی طرف what is مولر ماس یا مولر ماس کیا ہوتا ہے simply we can define مولر ماس as some of atomic masses of all the atoms present in a molecule مطلب یہ ہے کہ ایک مولیکیول میں جتنے بھی atoms ہوتے ہیں اگر ہم ان تمام ایٹمز کی atomic masses جمع کر کے لکھ دیتے ہیں تو اس کو مولر ماس کہتے ہیں مثال کے طور پر H2O is a substance this is the formula of water اور ہمیں پتہ ہے کہ ہائیڈروجن کا ایٹرومک ماس 14.008 جبکہ یہاں پر ہائیڈروجن کے 2 ایٹمز ہیں لہٰذا ہم اس کو 2 سے ملٹی فلائی کرتے ہیں پلس یہاں پر اکسیجن ایک ایٹم ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اکسیجن کو ایٹومک ماس 16 ہے اسی طرح ہم ان کو آپس میں جمع کر لیتے ہیں تو یہاں پر آ جائے گا تقریباً 2 اور یہاں پر آ جائے گا 16 میرے گاً پر آ زندسلی چلی لیت سے ایٹمی کی ہونکو کاربن ڈائکسائیڈ میں کاربن ایٹم ایک ہے پر مالیکیون اور کاربن کا جو ایٹامک ماس ہے وہ ہے ٹویل فلس یہاں پر اکسیجن ہے وہ ہے ٹو ایٹم پر مالیکیون یہاں اکسیجن کا ایٹامک ماس سکسٹین ملٹیپرائیڈ بے ٹو اب ہم اس کو آپس ماس جمع کر لیتے ہیں تو ٹویل فلس سکسٹین ٹوز آر ترٹی ٹو ڈیٹو present已經 is equal to 44ję ڈیٹ موس نیرو ڈیٹ مولار ماس سا کاربن ڈائکسیڈ is 44ję اسی طرح دی مولار ماس سا ڈیٹی ٹویلی اس وی نو دیت نیدوزن کا جو اٹامک ماس ہے وہ ہے پورٹین یہاں پر ایک اٹم ہے اور ہر اٹم کا جو اٹامک ماس ہے وہ ہے وان یہاں پر تری اٹمز ہے ہمیں اس کو تری سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور ان کو آپس میں جمع کر لیتے ہیں کہ پورٹین فلس تری is equal to سیونٹین اے ایم ایو موسیقی